خاص کر کے اس پوائنٹ پہ جب ازان کے لیے انہوں نے اپنی تقریر روک دی تھی یہاں کی عوام نے کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا ان کی باتوں کو سرائیا اور بہت ہی امپریس ہوئے اسلامباد کو فوج کے حوالے کرنے کی بات ہو رہی ہے دو پاکستانی سینک ان کے ہاتھ میں ہیں اور اگر پاکستان چاہے یا پاکستانی آرمی چاہے تو ان دونوں کو چھڑوا سکتی ہے ہم پریزنر سوائپ کر سکتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے بی ایل اے کی طرف سے کہ پاکستان کی آرمی یا فورسز جو ہیں وہ جی رہا کریں جو ان کو انہوں نے پکر رکھا ہے بی ایل اے کے لوگوں کو جو ارس کیا ہے ان کو چھوڑیں گے تو پھر وہ یہاں سے اپنے پاس جو انہوں نے دو پاکستان کے فوجیوں کو پکر رکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تب ہی ان کو بھی چھوڑیں گے یا رہا کر دیں گے سیاسی تناو موجود رہے گا تو پھر یہ مریشت کی سم درست نہیں ہو سکتی جس معاملے کو مدہ بنایا جا رہا تھا چیف فارمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ جب وہ یہاں آئے انہوں نے تقریروں میں جو بھی بولا عوام نے کھلے دل سے اس کو ایکسپٹ کیا اور بہت ہی خوش ہو گئے ان کی اس دورے سے ہیلو فینس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگدہ دوستو کینڈریہ گرہم منتری امیت شاہ تین دیو سیئے جمہو کشمیر کے دورے پر ہے بھدوار کو امیت شاہ نے اتری کشمیر کے باراملا میں ایک جن سبا کو سمبھو دیت کیا ریلی کے دوران پاسی مسجد میں آزان ہونے پر امیت شاہ نے اپنا بھاشن کچھ دیر کے لیے روک دیا آزان ختم ہونے کے بعد امیت شاہ نے اپنا بھاشن پھر شروع کر دیا دراصل اتری کشمیر کے باراملا زلے کے شوقت علی سٹیڈیم میں بھاشن شروع کرنے کے پانچ منٹ کے بعد امیت شاہ نے منچ پر کھڑے لوگوں سے پوچھا کیا مسجد میں کچھ ہو رہا ہے منچ پر کسی نے انہیں بتایا کہ آزان ہو رہی ہے تو گرہم منتری نے اپنا بھاشن کچھ دیر کے لیے روک دیا جب امیت شاہ نے دوبارہ اپنا بھاشن شروع کیا تو لوگوں نے تالیاں بچا کر امیت شاہ کا سواگت کیا اور ان کے سمرتھن میں نعرے لگائے دوسری طرف بی ایل ای نے پاکستانی آرمی کے سینیکوں کو بندی بنا لیا ہے اور انہیں رہا کرنے کے بدلے اپنی شرطیں رکھ دی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کی یونین ہوم منسٹر امیر شاہ صاحب نے دورہ کیا تھا ایک دو دن پہلے کشمیر کا بھی اور جمہو کا بھی جمہو میں رجوری میں انہوں نے ریلی کی تھی اور کشمیر والی میں انہوں نے باراملا میں ریلی کی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کی عوام نے کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا ان کی باتوں کو سرائیا اور بہت ہی امپریس ہوئے ان کے اس دورے سے خاص کر کے اس پوائنٹ پہ جب ازان کے لیے انہوں نے اپنی تقریر روک دی تھی بلوچستان سے ہم آپ کو بتا دیں بلوچستان ریبریشن آرمی کے جو لوگ ہیں انہوں نے دو پاکستانی ملیٹری کے لوگوں کو پکڑ رکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایک تو ان کا ایک کا نام ہے جی کلیم کلیم اللہ اور دوسرے جو ہیں وہ انٹیلیجنس آفیسر بتائے جا رہے ہیں محمد فیصل اور کہا یہ جا رہا ہے بلے کی طرف سے کہ جی پاکستان کی آرمی یا فورسز جو ہیں وہ جی رہا کریں جو ان کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے بلے کے لوگوں کو جو عرش کیا ہے ان کو چھوڑیں گے تو پھر وہ یہاں سے اپنے پاس جو انہوں نے دو پاکستان کے فوجیوں کو پکڑ رکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تب ہی ان کو بھی چھوڑیں گے یا رہا کر دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ بات آگے کس طرح سے بڑھتی ہے جی یہاں سمجھ جلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف اور اگلی نیوز بالکل ہے جی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ عمران خان صاحب کی پارٹی کے دس میمبر جو ہیں انہوں نے جی انکار کر دیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے خیر ریزیگنیشن دیا تھا اپنا نیشنل اسیمبلی سے ریزائن کیا تھا تاکہ جو نئی گورنمنٹ اس وقت بنی ہوئی ہے شہبہ شریف صاحب کی اس کو گرایا جا سکے لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ تو ہم نے ویسے ہی مزاک کیا تھا دی آپ لوگ تو سیریس ہی ہو گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس ریزیگنیشن کو واپس لینا چاہتے ہیں اور اس ریزیگنیشن کو واپس لینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کر دی ہے اور کہا ہے کہ جی ہم نے تو یہ اس لیے دی تھی تاکہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو گرا سکے اب جب گورنمنٹ گری ہی نہیں تو ہمارا ریزیگنیشن بھی ایکسپٹ نہ کیا جائے اور ہمارا ریزیگنیشن جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے اور ہم دوبارہ اس ایملی میں آنا چاہتے ہیں آپ یہ دس میمبرز جو ہیں مران خان صاحب کی پارٹی کے ان کا یہ کہنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کا ریزیگنیشن ایکسپٹ ہوتا ہے یا پھر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کیا چیز آگے بڑھتی ہے دیر رات یعنی کہ آجھے اچھے تاریخ ہے اور پانچ تاریخ کی دیر رات ایک آئی پریس ریلیز بلوچستان لیبریشن آرمی کی طرف سے جس میں یہ بولا گیا کہ دو پاکستانی سینک ان کے ہاتھ میں ہیں اور اگر پاکستان چاہے یا پاکستانی آرمی چاہے تو ان دونوں کو چھوڑوا سکتی ہے ہم پریزنر سواپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو تم لوگ انہیں لوگ پکڑے ہوئے ہیں یا نیہتی لوگ پکڑے ہوئے ہیں یا ہمارے جو فریڈم پائٹرز جہاں وہ پکڑے ہوئے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیجئے ہم ان دونوں کو چھوڑ دیں گے یہ انٹرنیشنل نومز کے حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بولا پاکستان کے سامنے وہی سیچویشن آگئی ہے جو کسی زمانے میں انڈیا کے سامنے آئی سی ایٹ ون فور کے ٹائم پہ آئی تھی لیکن ہمارے لوگ ہمارے سینک نہیں تھے اس میں ہمارے آم ناغرک تھے اور آم شہری جن کی کوئی گلتی نہیں تھے یہاں پر بلوچ لیبریشن آدمی یا فریڈم پائٹرز جو ہیں انہوں نے بولا انہوں نے خود بولا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جو پاکستانی آرمی کے لوگ ہم نے پکڑے ہیں ان دونوں نے اپنا گناہ کو بول کیا ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں پہ بلوچستان کے لوگوں پہ اتیاجار کرتے تھے یہ دونوں کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ دونوں کو پکڑا کہاں سے گیا تھا ان دونوں کو پکڑا گیا تھا 25 ستمبر کو اور اس کے بعد ایک پلین آیا تھا ہیلیکاپٹر آیا تھا ان دونوں کو ڈونڈنے کے لیے سوٹیز آئی تھے اس میں سے ایک ہیلیکاپٹر مار گر آیا تھا ایسا بلوچستان لیبریشن آرمی کا دعوی ہے بلوچستان لیبریشن آرمی نے یہ بولا کہ ہماری سینئر کمانڈ کاؤنسل نے اس بات کا ڈیسیزن لیا ہے کہ اگر پاکستانی آرمی چاہتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو چھوڑوائے ہم تیار ہم ان کے چھوڑ دیں گے یہ ہمارے چھوڑ دیں اب یہ بات پاکستانی آرمی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سے کیا ڈیسیزن لیتی ہے اب ایک چیز اور انہوں نے بولا کہ یہ ہر نائی علاقے میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا تھا ان کو پہلے سے پتا چل گیا تھا ان کی اپنی بلوچستان لیبریشن آرمی کے انٹیلیجنس سے ان کو پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ یہ دونوں کے دونوں سیویلین کپڑوں میں پچیس تارے کی رات میں جائیں گے ان کو ٹریک کیا جا رہا تھا کئی دنوں سے اور اس کے بعد اس رات کو ان کو گھیر کر کے پکڑ لیا گیا بلوچستان ان کے حساب سے بلوچستان لیبریشن آرمی کے حساب سے دس دن ہو چکے ہیں پیشلی بار جو انہوں نے کرنل پکڑا تھا اس کو دو دن کے اندر اندر مار دیا تھا ڈیڈ باڈی بھی مل گئی تھی ابھی دس دن سے یہ لوگ ان کے قبضے میں پاکستانی آرمی نے نہ اس کو کنفرم کیا نہ اس کو ڈینائے کیا اب تک چوپے ہیں پاکستانی آرمی نے اب تک کیا کیا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ بھی نہیں پتا ہے کیا پاکستانی آرمی آپ پریزنر سو آپ کے لیے تیار ہے پریس ریلیز آئے ہوئے بھی قریب دس گھنٹے سے اوپر ہو چکے کوئی پاکستانی آرمی کی طرف سے کچھ نہیں ہے ان لوگوں کو گیرفت میں لیا ہوئے بھی دس دن ہو چکے ابھی تک اس پر بھی کچھ نہیں ہے پاکستانی آرمی شانتی سے بیٹھی ہے جنرل بازو آمریکہ میں بیٹھے ہیں انٹیلیزنس چیف پتہ نہیں کہاں ہے کیا کر رہے ہیں ڈی جی آئی سپی آر کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹن ہے